اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں بزار جیسے ذائقے والے مزیدار کے سن کے باربیکیو کیسے تیار کیے جا سکتے ہیں گھر میں باربیکیو کرنا ایک انتہائی محنت طلب اور مشقت والا کام ہے لیکن دوستوں اور رشتداروں کی فرمائش پر یہ باربیکیو بنانا پڑھ ہی جاتے ہیں اس عمل میں سب سے پہلے کاریگر اپنے اوزاروں کو تیز کرتا ہے کیونکہ جو بھی بہترین کاریگر ہوتا ہے وہ اپنے اوزار تیز رکھتا ہے اور استعمال سے پہلے ان کو قابل استعمال ضرور بنا لیتا ہے یہ عمر اس لئے بھی ضروری ہے کہ آپ کا کام نہایت آسانی سے اور بہترین انداز میں ہو جائے سب سے پہلے ہم بیاس کاٹیں گے بیاس کو باریک باریک کاٹ کر اس کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا اس طرح اس کو باریک باریک کاٹیں گے اور اس کو ایک جگہ پہ ہم جمع کر لیں گے یہ ایک بڑی پتیلی میں ادیاز کو جمع کر لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوش کے بلکل باریک باریک پتلے پتلے پارچے کاٹے جائیں گے تاکہ اس کو سیخوں پہ آرام سے پھرویا جا سکے اور اس کو گلے میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پارچے کاٹے جائیں گے تاکہ ان کو آرام سے سیخوں پہ پھرویا جا سکے اور جتنے باریک پارچے ہوں گے اتنے ہی آرام سے آپ کا کباب گل بھی جائے گا اب ہم پیاس لال کرنے کے لیے چولے پہ چڑھا چکے ہیں شروع میں چولے کی آنچ تیز رکھنی ہے اور جب تیل فل کرم ہو جائے تو اس کے بعد آنچ دھیمی کر کے چھوڑ دیں اور وقفے وقفے سے چمچہ ہلاتے رہیں تاکہ پیاس کہیں آپ کی جل نہ جائے پیاس کو لال کرتے ہوئے چمچہ چلانا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ پیاس لگ جائے گی اس کے اندر بھو ہو جائے گی اور آپ کی ساری محنت برباد ہو جائے گی پیاس کو اکبار پہ پہلا لیں جو بچا ہوا تیل ہے اس کو کبابوں کے اوپر لگانے کے لیے چھوڑ دیں اور پیاس کا چورا کر کے یہ مسالہ ہم نے لیا ہے بہاری کباب کا سب سے پہلے دہی ڈالیں گے گرائنڈر کے جگ میں اس کے بعد ساری کٹی ہوئی پیاس جو ہم نے لال کر کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر مکس کریں گے پھر ہم اس کے اندر کباب کا مسالہ ڈالیں گے اور آخر میں تیل ڈال کر ہم ساری کروائی مکمل کر لیں گے اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیا جائے گا گرائنڈ کے بعد ہم اس کو اس حالت میں دیکھیں گے یہ ہے اس کی اصل حالت اور اب گوشت کی جو پارچے ہم نے کٹے تھے وہ سب اس مسالے میں ڈال کر ہم مکس کر لیں گے اس کو میرینیٹ کر دیں گے اس طرح آپ اپنا گوشت مسالے میں مکس کر دیں اور اس کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اگر اس کے اندر آپ تھوڑا سا سرکہ ملا لیں گے تو آپ کا گوشت بلکل ہلوے جیسا ہو جائے گا ایک تو وہ مسالے کے ٹیسٹ کو بڑھا دے گا اور آپ کا گوشت بھی بلکل ہلوے جیسا بنے گا تو ناظرین اس طرح ہم مزدار قسم کے بار بیگیو تیار کر سکتے ہیں گھر بیٹھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں گھر کے کچن میں ہی موجود ہوں اور کبابوں سے پیدا ہونے والا سارت ہوا ایکزاؤس فرین کے ذریعے گھر سے باہر جا رہا ہے اور محلے والے اس کی خشکو سونگ رہوں گے اور ان کے موں میں پانی ہو رہا ہوگا یقیناً وہ بھی اپنے گھروں میں کباب کی تیاری میں ہماری مدد حاصل کریں گے تو یہ تھا مزدار بار بیگیو بنانے کا طریقہ اور اسی مسالے میں آپ کیمہ کر کے بھی آپ کباب بنا سکتے ہیں گولہ کباب اور سکھ کباب وغیرہ تو یہ ہے آسان تاری انٹریسپی بہاری کباب بار بیگیو کی وصلاب